خود کی جانب سے ایک بار پھر پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے شہریوں نے ممکنہ اضافے کو مسترد کرتے ہوئے ریلیف اور اہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے کہتے ہیں کہ حکومت وزراء مشیروں اور پارلیمنٹیرینز کی مرات ختم کر کے مہنگائی کے خاتمے پر لگائے تاکہ غربت اور مہنگائی کے خاتمے میں مدد مل سکے اسلامباد کی شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے یہ جانتے ہیں آپ پارا مارکٹ میں موجود نمائندہ نیوز ون احمد نواز سے بڑھتی ہوئی مہنگائی پر شہری کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان کی زبانی غریب بھوکے مرنے اسٹم جہاں کے آپ جگہ جگہ دیکھ لیں کوئی روزگار کاروبار نہیں ہے جگہ دیاریوں کو طرح سے لوگ روڈیز روڈی کھا رہے مہنگائی تو بہت زیادہ اثر آپ کے سامنے ہے ہمارے لئے بہت مشکل ہو رہی ہے کیونکہ ہم دیاری دار ہیں تو پٹرول کی قیمت ہے آپ کے سامنے کہاں پہنچ گئی ہے ہم نے بوڑ دیا تھے انہیں بڑی امیدیں آس تھی لیکن نہ ہم نہ امید ہوگئے ہم سر بچے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ کہاں سے فیصے دیں گے اگر اسی مہنگائی میں پیستے رہیں گے بچے کو کھانا دیں گے یا فیصے دیں گے اور ضروری آت ہوتی ہیں گھر کے سو خرچے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں پورا کر پا رہے ہیں شہریوں نے مہنگائی کا شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم اور ان کی کابینہ کے مرات ختم کیے جائیں اور وزیر آزم مہنگائی کم کرنے کا اعلان کرے کیمربین محمد جنید کے ساتھ احمد نواز ریوز وان